بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا اب وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم ڈالر کے مطلع کی بات کریں گے سچا جی سنڈی آپ کا پتہ سٹیٹ بینک کلوز ہے اور اگر ڈالر کی بات کریں ہے 287 287 کے اوپر دو دن پہلے سٹیٹ بینک کا ریٹ تھا ہاں کل سٹیٹ بینک اوپن ہوگا بھائی کال دیکھا جائے گا اس میں کتنا اضافہ ہوا یہ کتنا کم ہوا ہے یہ تو کالی پتہ چلے گا برحال اگر ریال ریٹ کی بات کریں تو اس میں آپ کو میں ساتھ میں شاید دکھا رہا ہوں میں ہے آج کا جو ایکسچینج ریٹ ہے پاکستانی روپے کے حساب سے چھتر روپے چھپن پیسے جی انڈیا کی بات کریں تو بھائی بائیس اینڈ بنگلازی ٹکے کے بات کریں تو انتیس ٹکے ہے جی مختلی بینکوں کے حساب سے آپ کو بتا دیتا ہوں میں ہزارہ ایکسپریس جو ٹرین ہے جی اس کی کچھ بگیئیں ٹرین سے نیچے یعنی کہ اتر گئی ہیں اور وہ کافی میں بولتا ہوں کہ زیادہ نقصان ہوا ہے اس میں میں کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا پندرہ سے بیس ڈیتھ ہو چکی ہیں جی اور سینکڑوں کے حساب سے زخمی ہیں تو ابھی مزید اس کے مطالعے کچھ نیوز آ رہی ہیں بس دعا ہے جی اللہ پاک کی ذات سب کے اوپر رحم کرے تو اگر مختلی بینکوں کے حساب سے آپ کو ریٹ بتاؤں جی اس میں بھائی تحویل راجی راجی بینک کے اگر ہم بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ پجتر روپے پچپن پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس ہے جی ریال ریٹ میں بیسے بہتری آ رہی ہے اگر ویسٹرن یونین کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ پجتر روپے بیاسی پیسے ہے جی دس سترہ اور تئیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر منی گرم کی ہم بات کرتے ہیں تو منی گرم کا آج کا ریٹ پجتر روپے ساٹھ پیسے ہے دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ اگر ٹیلی منی یعنی کے اے این بی بینک کی بات کریں ہم تو بھائی ان کا آج کا ریٹ پجتر روپے اٹھانون پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ اگر آپ ایس ٹی سی پی کا ریٹ چاہتے ہیں تو ان کا بھائی آج کا پجتر روپے ستر پیسے ہائی ریٹ بول سکتے ہیں آپ اسے ان کی بھی دس ستنا اور تیسر الفیس ہے اگر فوری بینک یعنی بینک جزیرہ کے ہم بات کریں تو بھائی ان کا آج کا چھتر روپے ہو چکا ہے بینک جزیرہ کا آج کا چھتر روپے ریٹ ہے جی اور دس ستنا اور تیسر الفیس ہے ہائی ریٹ ہے سب سے ان کا اور اگر انجاز بینک کی بات کریں تو انجاز بینک بھی آج کا پجتر روپے پنتالیس پیسے دس ستنہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر کوئی پیک کی بات کریں تو کوئی پیکہ بھائی آت کا 75 روپے باسٹھ پیسے دس ستنہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اور اگر ہم اوپن مارکٹ کی بات کریں پاکستان میں تو اس وقت 76 روپے سے 77 روپے کے ایراؤنڈ میں ریٹ ہے اور آنے والے مثال کا طور پر دس پندہ دن بعد کی بات کریں تو ریال میں مزید بہتری ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے چند دن کے بعد بھائی حکومت جانے والی ہے اور ابوری حکومت آنے والی ہے تو اس ٹیم مجھے لگ رہا ہے کہ ڈالر ریال میں بھائی اچھا خاصا اضافہ ہوگا